موسیقی پیش خدمت ہے قصہ گل سنوبر کا چوتھا حصہ ادھر جمیلہ بانو شہزادے کی جدائی سے اس حال تباہ کو پہنچی ادھر شہزادہ منزل بمنزل راہ تیہ کرتا ہوا صفحہ زمین پر جا پہنچا وہیں اسے دو راہہ ملا جمیلہ بانو کا کہنا شہزادے کو یاد آ گیا اس نے وہیں مقام کر کے دام پھیلائے اور منتظر شکار کا ہوا کہ کب شکار اس کے جال میں پھسے جب ایک پہر رات گزری تو ترہ ترہ کے جانور وہاں آنے لگے شہزادے نے کئی جانور شکار کیے اور رکھ چھوڑے دوپہر رات گزری جب سب جانور اس جنگل سے نکل گئے تو ایک شیر جس کا قد اسی گز کا تھا وہاں آ پہنچا نہائیت خوش صورت کہ کسی نے اپنی عمر میں ایسا شیر نہ دیکھا ہوگا شہزادے نے بہادری کے ساتھ اس کے نزدیک جا کر اور ادا بجا کر درازی عمر کی دعا دی شیر شہزادے کے نزدیک آیا شہزادے نے فوراں اسی رومال سے جو کہ جمیلہ خاتون نے اسے دیا تھا موہات شیر کے جنگل کی گردو غبار سے پاک صاف کر دیئے اور وہ شکار جو شہزادے نے شکار کیا تھا چھوڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شیر کے سامنے رکھتا چلا گیا شیر کھانے میں مصروف ہو گیا اس کے ساتھ جو دوسرے شیر تھے وہ سب چاروں طرف ہلکا باندھ کر بیٹھ گئے شہزادہ بہدب کھڑا رہا جب شیر نے کھانے سے فرصت پائی تو اس کے آگے کا بچا ہوا گوشت دوسرے شیروں نے کھا لیا شہزادے نے رومال سے اس بڑے شیر کا مو ساف کر دیا شیر نے شہزادے کو اپنی بغل میں لے کر بہت سی تسلی دی اور کہا اب تم بے خوف یہاں رہو ایک شیر کو شہزادے کی نگرانی کے لیے مقرر کر کے چلا گیا غرض تمام رات شہزادے کی بڑے آرام سے گزری صبح کو اس شیر نے بھی جو اس کی نگرانی و پہرے کے لیے مقرر تھا جنگل کی راہ لی ادھر شہزادہ خدا کا شکر ادا کر کے گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے کی طرف چل پڑا جب دوراہی کے نزدیک پہنچا تو غور کرنے لگا کہ اب کس راہ سے جانا مناسب ہے بائیں طرف کے راستے میں خطرے بہت ہیں مجھے دائیں طرف سے جانا چاہیے یہ بات دل میں ٹھان کر اور خدا کو یاد کر کے شہزادہ آگے چل پڑا جب دو تین منزلیں تیہ کر چکا تو ایک بہت عظیم شان شان و شوقت والا قلعہ دکھائی دیا جس کے مناروں پر توپیں چڑی ہوئی تھی اور جنگی سامان ترہ ترہ کا دیواروں پر موجود تھا وہ نظر آیا چاہا کہ وہاں سے واپس لوٹ جائے لیکن جوا مردی نے ایسا کرنے نہ دیا کہا کہ جو ہونا ہے سو ہوگا سو قلعہ کے دروازے پر جا پہنچا عجب قلعہ نظر آیا روح زمین کے بادشاہ انہیں ایسا قلعہ کبھی خواب و خیال میں بھی نہ دیکھا ہوگا اونچائی میں آسمان تک اور شان و شوقت میں پہاڑ کے برابر اس کے قریب ایک درخت عظیم شان نہائیت سایادار درخت کڑا تھا شہزادہ اسی درخت کے نیچے گھوڑے کو باندھ کر اور گھوڑے کا زین پوش بچھا کر بیٹھ گیا اور تفریح مزاجی کے لیے قلعہ کے جانب دیکھنے لگا کہ اچانک قلعہ سے کئی حبشی نمدار ہوئے شہزادہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے آپس میں چرچہ کرنے لگے کہ آج مدت کے بعد یہ آزمزاد یہاں آیا ہے ہمارے بادشاہ ترم تاک کو آدمی کا گوشت بہت شوق سے پسند ہے بہت مرہوب غزا ہے ہمارے بادشاہ کی کسی انسان کا گوشت اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے یہ سوچ کر دس بارہ زنگی شہزادہ کے نزدیک آ کر اسے پکڑنے کا ارادہ کرنے لگے شہزادہ نے جب یہ حال دیکھا تو زنگیوں سے پوچھا کہ تم مجھے کس لیے پکڑتے ہو زنگیوں نے کہا کہ تجھے پکڑ کر اپنے بادشاہ کے حضور لے جائیں گے کہ آدمی کا گوشت وہ بڑی رغبت سکھاتا ہے اس خدمت کے عوض وہ ہم کوئی نام دے گا شہزادہ نے جب حبشیوں سے یہ سنا اور اپنی جان مشکل میں پھنستے دیکھی تب فوراں اقرب سلمانی اپنی کمر سے کھینچ کر حبشیوں پر ہاتھ کے جوہر دکھانے لگا دم بھر میں ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا جب سب زنگی واصل جہنم ہو گئے تو خبر ترم تاک کو پہنچی اس نے چلماک نام ایک حبشی کو اس کے لشکر کا جو سپا سالار تھا اور بڑا زوراور اور بہادر تھا شہزادے کی گرفتاری کے واسطے بھیجا چلماک ہر چار طرف سے حبشیوں کا لشکر ساتھ لیے شہد کی مکھیوں کے حجوم کی طرح ملک الموت کے جیسے شہزادے کے سر پر آ پہنچا شہزادے نے یہ دیکھ کر کہا خدا خیر کریں یہ کالی بلائیں کہاں سے آٹپ کی شہزادہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چلماک نے نزدیک آ کر کہا اے بدمغز تیرا یہ مقدر ہوا کہ تُو نے اس سرزمین پر اپنا منحوز قدم رکھا اور اتنے حبشیوں کو تُو نے برباد کیا قتل کر دیا شہزادے نے جب یہ سخت بات چلماک سے سنی تو غصے سے اقرب سلمانی کمر سے کھینچ کر اس کے نزدیک آیا دیو جیسے حبشی نے چلدی سے ایک گرز گما کر شہزادے کے سر پر دے مارا شہزادے نے وار خالی کر دیا گرز زمین پر پڑا اس کی دھمک سے زمین کامپنے لگی چلماک نے ہاتھ بڑھا کر شہزادے کو پکڑ کر بغل میں دبا لیا اور چاہتا تھا کہ اسے پکڑے ہوئے اپنے بادشاہ تورم تاک کے پاس لے جائے کہ شہزادے نے کمر سے خنجر تیموسی نکال کر چلماک کی ناف پر ایسا مارا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا پیٹ کھل گیا اور زمین پر گر پڑا اور مر گیا یہ خبر جب تورم تاک بادشاہ کو پہنچی تو غصے میں بھر کر بہت سی حبشی فوجیوں کو لے کر خود پہنچا اس نے جب اپنے سپاہی حبشیوں کے سر کٹے ہوئے دیکھے تو جنجل آ گیا اور حملے کا حکم دے دیا شہزادہ حبشیوں کی جنگ سے حران تھا کہ مارے جانے کے بعد بھی ایک کے دس آ جاتے ہیں شہزادے سے کچھ بن نہ پڑا شہزادہ بچارہ ان کا مقابلہ کرتے کرتے نڈھال ہو چکا تھا اسی اسنا میں وہی شیر کہ جس کے خدمت شہزادے نے جنگل میں کی تھی یکا یک جنگل سے نکل کر اپنے سات ہزاروں شیر لیے وہاں آ پہنچا جب حبشیوں نے شیروں کا اتنا بڑا لشکر دیکھا تو دل میں کہا کہ یہ آدمزاد نہیں ہے بلکہ کوئی بلا ہے یا کہرے الہی ہے کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے یہ خیال کر کے وہ چاہتا تھا کہ بھاگ کر قلعہ کے اندر کچھ جائے شہزادہ رستم کی ماند حبشیوں کے گھیرے سے نکل کر اپنی شمشیر سے ان پر ضربیں لگا کر انہیں خونوں خاک میں گرا رہا تھا اور ان کے خون سے میدان میں سیلاب سا بہنے لگا تھا کہ اچانک شہزادے کی نظر بادشاہ ترم تاک پر پڑی اس نے دیکھا کہ وہ بادشاہ بڑا ہی قوی حیکل تھا اس کا قد بہت بلند تھا اور ایک گرز فولادی کاندھے پر لیے اور کئی پتھر ہاتھ میں دبائے قلعے کے اندر بھاگتا گستا جا رہا تھا شہزادے نے دوڑ کر کہا خبردار کہاں بھاگ کھڑا ہوا ہے ذرا کھڑا رہے شہزادے کی للکار سن کر حبشی نے کہا اے آدمزاد خوش آمدی ایک ہی ضرب سے تیری ہڈیاں نرم اور دم بھر میں تیری پسلیاں چکنا چور کر ڈالوں گا تیری پسلیاں توڑ ڈالوں گا یہ کہہ کے ہر چند وہ اندر سے خوفزدہ بھی تھا لیکن پھر بھی حملہ کیا اور گرز گھما کر شہزادے پر دے مارا شہزادے نے گھوڑے کو فوراً اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور بادشاہ ترم تاک کا وار خالی گیا گرز کی ہوا بھی اس کے بدن کو نہ چھو سکی اور ضرب اس تک نہ پہنچی گرز ترم تاک بادشاہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گڑا اس نے خیال کیا کہ شاید آدمزاد گرز کی ضرب سے زمین میں پیوست ہو گیا ہوگا وہ اس کی تلاش میں زمین کھودنے لگا اور کہتا جاتا تھا کہ اے آدمزاد کہاں چلا گیا اسی اسنا میں شہزادہ دوسری طرف سے گھوڑے کو گردش دے کر اس کے سامنے آیا تو رم تاک نے کہا اے آدمزاد تو ابھی تک زندہ ہے تو اتنے زخم کھا کر کیسے بچ گیا اگر پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا میں نے گرز کا وار ہی ایسا کیا تھا شہزادے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیری ذرب سے بچایا یہ سن کر اس نے چاہا کہ پھر گرز اٹھا دے لیکن شہزادے نے فرصت پا کر اقرب سلمانی نکال کر اس کالی بلا کے سر پر ایسا مارا کہ وہ جہنم میں پہنچ گیا لڑا اس طرح سے وہ میدان میں کہ بہنے لگا خون پیا بان میں زمین خون زنگی سے تھی لالازار دمے تیغ تھا جیسے سابون میتار جہاں جس کی گردن پر خنجر دھرا وہاں خون کا فوارہ اس سے بہا لگائی جسے تیغ خارہ شگاف ہوئی پار سینے سے بس اس کے صاف شیروں کا بادشاہ جو شہزادے کی مدد کو آیا تھا شہزادے کی جوا مردی اور حمد دے کر بہت اس کی تعریفیں کرنے لگا شہزادے نے رومال سے اس کا مو اور ہاتھ پیر صاف کیے شیر شہزادے کو اپنے ساتھ قلعے کے اندر لے گیا وہاں ایک باغ ایسا پاکیزہ اور باغ فردوس سے بھی زیادہ فضر سبز تھا اس نے دیکھا شہزادے کی طبیعت اس حسین باغ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تو رمتاک کی خوبصورت ساملی سلونی لڑکی کے چہرے پر اس کی نظر پڑی شہزادے کو ہمراہ شیر کے دیکھ کر وہ اٹھ کڑی ہوئی تعظیم دیکھ کر قدم بوسی ہوئی تخت پر بٹھایا کھانے پینے کا سامان حاضر کیا بعد ازاں اس حبشی عورت نے شہزادے کا دین قبول کیا اور بولی کہ اے شہزادے آج سے میں تیری پرستاری میں حاضر ہوں ہرگز تجھ سے جدا نہ ہوں گی اب تو جہاں جائے گا وہاں میں تیرے ساتھ چلوں گی شہزادے نے جواب دیا کہ اے میری زندگانی میں ایک عظیم موہم پر جا رہا ہوں جب شہر کاف سے واپس لوٹوں گا تب تجھ کو اپنے ہمراہ شہر میں لے جاؤں گا میرے پھر آنے تک تُو اپنی سلطنت پر قائم رہ اور ملک کی خبرگیری میں مصروف رہ اس کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی اجازت شیروں کے بادشاہ سے چاہی شیروں کے بادشاہ نے منظور کیا تب شہزادہ ایک گھوڑا حبشی کے طویلے سے پسند کر کے اس پر سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہو گیا دو تین ماہ کا راستہ تیہ کرنے کے بعد شہزادہ کو ایک میتان دکھائی دیا جو جنت کے باغ جیسا تھا ترہ ترہ کے پھول اس میں کھلے ہوئے تھے اور ان پھولوں کی ہوا سے ساری فضاء موتر ہو گئی تھی جس سے دماغ کو راحت محسوس ہوتی تھی ہر طرف سبزہ لہلہ رہا تھا جو آنکھوں کو بھلا لگتا تھا فاختہ کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی جو بہت حسین تھی اور بلبلوں کے نغمیں گونج رہے تھے نہروں کا پانی انتہائی صاف شفاف تھا چشموں سے پانی رما تھا شہزادہ اس پرفضاء میدان کو دیکھ کر حیرت سے ایک درخت کے نیچے جو بہت بلندی پر تھا بیٹھ گیا اس پیڑ میں رنگا رنگ قسم کے پھول اور پھل لگے ہوئے تھے ایک ہوز سنگے مرمر کا بہت نفاست سے بنا ہوا تھا پانی اس کا ایک طرف سے آ کر دوسری طرف نکل جاتا تھا شہزادہ کو ان چیزوں کے مشاہدے سے یاد آیا کہ جمیلہ بانو نے جو بڑے پروں والے پرندے کے جگہ کا پتہ بتایا تھا شاید یہ وہی جگہ ہے گھوڑا اس نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور آپ اس حوز میں اتر کر غسل کیا کھانے کا سمان اس کے پاس موجود تھا جو اس نے کھایا اور اسی درخت کے نیچے مطمئن ہو کر آرام فرمایا تھکاوت سے جلد ہی غافل ہو گیا اچانک گھوڑا ہنہنایا اور شور کرتا ہوا دہشت ناک انداز میں شہزادہ کے سر کی طرف آیا اور ٹاپے ماننے لگا اس کی آواز سے یکا یک شہزادہ کی آنکھ کھل گئی شہزادہ چونک اٹھا کہ آخر گھوڑا ایسے ہنہنا کیوں رہا ہے اس نے دیکھا کہ ایک اجدہہ پہاڑ کی مانند سر اٹھائے پیٹ کو اپنے زمین پر ملتا ہوا چلا رہا ہے اور اس اجدہے کے پیٹ کے نیچے بڑے بڑے پتھر پس کر سرما ہوتے جاتے ہیں شہزادہ حیبد ناک ہو کر اسحاق پیامبر کی کمان جو اس کے پاس تھی نکال کر ترکش سے ایک تیر لے کر اور اسے چلا پر چڑھا کر گھات میں بیٹھا رہا اجدہہ جب پھن اٹھائے ہوئے درخت کے نزدیک پہنچا اور چاہا کہ اس درخت پر چڑھ جائے تو شہزادہ نے انتہائی مہارد سے تیر چلا دیا نشانہ لگایا کہ ایک ہی تیر سے اس کا پھن زخمی ہو گیا غصے سے وہ اپنا سر زمین پر پٹکنے لگا اور ایک گھڑی کے بعد اس کے مو سے آگ نکلی کہ جس کی روشنی سے سارا میدان روشن ہو گیا اور اسی غصے کی حالت میں اس نے شہزادے کی طرف توجہ کی اور چاہا کہ اپنی دم کے ساتھ شہزادے کو بھی کھینج کر لے جائے مگر شہزادے نے اس کی دم کے حسار سے خود کو الگ نکالا اور جوامردی سے ایک تیر اس کے قلعے پر مارا مگر وہ تیر اس کا لگ نہ سکا تب شمشیر نکال کر اور اللہ اکبر پڑھ کر ایک ذرب میں اس موزی کا کام تمام کر دیا مگر شہزادہ اس کے زہر کے اثر سے بے ہوش ہو گیا دو چار گھڑیوں کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو خدا کے حضور اس نے شکرانے کا سجدہ دا کیا حوز میں اتر کر غسل کیا اور تھوڑا ناشتہ کھا کر حوز کے کنارے بیٹھ گیا سر اٹھا کر دیکھا تو جس درخت پر سامپ چڑھتا تھا اس پر اسی بڑے پروں والے پرندے سیمرگ کا آشیانہ تھا اس کے بچے آشیانے سے سر نکال کر اسے دیکھ رہے تھے وہ اجدہ کی لڑائی بھی دیکھ چکے تھے بھونکے تھے اس بنا پر بل بلاتے اور شور مچاتے تھے شہزادہ نے جو یہ دیکھا تو اجدہ کے جسم کو پرزے پرزے کر کے اس کا گوشت بچوں کو کھلانا شروع کر دیا بچے گوشت کھا کر مطمئن ہو گئے اور سو گئے شہزادہ بھی شدید تھکاوٹ کے باعث حوز کے کنارے لیٹ کر غافل ہو کر سو گیا تھوڑے عرصے کے بعد سیمرگ کا جوڑا جو کھانے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا واپس آب مہنچا شہزادہ کو پیڑ کے پاس سوتا دیکھ کر سیمرگ نے خیال کیا کہ یہ جوان آدمی جو سوتا ہے یہی ہمارے بچوں کو مار کھاتا ہے اور اسی طرح ہمیشہ سے ہمیں ستاتا ہے آج ہمارے ہاتھ آ گیا ہے اس کو ہلاک کر دینا مناسب ہے اسے مار ڈالنا چاہیے یہ خیال کر کے سیمرگ نے کئی ہزار من کا پتھر پہاڑ سے اٹھا لیا اور چاہتا ہی تھا کہ شہزادہ پر چھوڑ دے اور شہزادہ مر جائے کہ سیمرگ کی مادہ بولی کہ پہلے اپنے بچوں کو تو گھنسلے میں دیکھ لو اس کے بعد اس کو مارنے کا ارادہ کرنا ایک بے گناہ کا خون کرنے والا قیامت میں عذاب میں گرفتار ہو جائے گا یہ بات سیمرگ کو پسند آئی اپنے گھنسلے میں جا کر سیمرگ نے دیکھا کہ بچے سب کے سب چین سے میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں سیمرگ کے گھنسلے میں گستے ہی وہ بچے جاگ اٹھے اور تمام احوال اجدہ کی لڑائی کا شہزادے کے ساتھ اور گوشت کھلانے کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ آدمی جو سو رہا ہے اس شخص نے ہماری جان بچائی ہے جب سیمرگ نے بچوں کی زبانی شہزادے کی مہربانی کی حقیقت سنی تو اس کی حمد اور شجاعت پر ہزار آفرین اور تحسین کر کے دل میں کہا کہ اس جواں مرد نے ہم پر تو بڑا احسان کیا ہے مناسب ہے کہ میں بھی اس کے عوض میں کچھ نیکی کروں یہ سوچ کر سیمرگ درخت سے نیچے اترا شہزادے کے نزدیک آیا اور اپنے پروں سے شہزادے پر سایا کر کے بیٹھ رہا جب شہزادہ نیند سے بیدار ہوا تب نہائید شفقت سے حال پوچھا کہ تجھ پر ایسی کون سی مہم پیش پڑی ہے کہ جس کے لیے تو یہاں تک چلا آیا ہے کہ جہاں انسان تو انسان ہیوان کے آنے کی بھی طاقت نہیں کہ یہاں سے گزر سکے مگر اے انسان تو نے مجھ پر بڑا حسان کیا ہے کہ میرے بچوں کو ایسے خونخوار دشمن کے ہاتھ سے بچایا ہے اب تیرا کیا ارادہ ہے تو کیا چاہتا ہے بیان کر اس کے حاصل کرنے میں میں تیری مدد کروں گا میں بھی کوشش کروں گا شہزادے نے اپنی تمام کہانی اور مطلب سیمرگ کو بیان کر دیا سیمرگ نے سب حال سن کر کہا اے شہزادے تجھ پر لازم ہے کہ چند روز یہاں پر قیام کر اور سفر کرنے کے لیے کچھ چیزیں اور وسیلہ جو میں بتاؤں وہ موجود کر پھر اس کے بعد چلنے کی کوئی تدبیر کریں گے شہزادے نے کہا کہ جلدی فرمائیے میں کیا تیاری کروں سفر کے لیے کیا چیزیں چاہیے سیمرگ نے کہا کہ اے نوجوان یہاں گورخر ایک قسم کا جنگلی گتا یہاں گورخر بہت آتے ہیں تو ان میں سے دوچار کو شکار کر کے ان کے گوشت کے کباب اور ان کے چمڑے کی مشک بنا کر پانی سے بھر کر رکھ لے اور جب میں اپنے اوپر تجھ کو سوار کر کے دریاں پار کروں اور محنت سے بہت کمزور ہو جاؤں جب اڑ اڑ کر میں تھک جاؤں تو اس وقت وہی کباب اور پانی مجھے کھلا دیا کرنا اس طرح سے سات دریاں پار کر کے میں شہرِ کاف میں پہنچوں گا شہزادے نے سیمرگ کے کہنے کے مطابق سات جنگلی گدھے یعنی گورخر شکار کیے کئی مشکیں پانی سے بھریں اور یہ زادے ریاں یعنی سفر کا سامان تیار کر کے سیمرگ سے کہا سیمرگ نے شہزادے کو اپنی پشت پر سوار کر لیا اور شہزادہ وہ مسافر کا کھانا لے کر سیمرگ پر سوار ہو گیا جب ایک دریاں گزر گیا اور خوشکی آئی تو شہزادے نے سیمرگ کو جنگلی گھدے کے کباب کھلائے اور پانی پھلایا غرض تھوڑی دنوں میں اسی طرح ساتوں دریاں پار کر کے سیمرگ شہرِ کاف میں جا پہنچا شہزادے کو سرزمینِ کاف میں اتار کر سیمرگ نے کہا اے شہزادے تو نے مجھ پر بڑا حسان کیا ہے تمام زندگی اس کا بدلہ ادا نہ کر سکوں گا میں نے تجھ کو اپنا بیٹا کہا ہے اسی واسطے اتنی محنت کر کے یہاں تک آیا ہوں یہاں سے شہرِ کاف شروع ہوتا ہے اب میں کچھ پر اپنے بازو سے اکھاڑ کر تجھ کو دیتا ہوں انہیں اپنے پاس رکھنا جس وقت کوئی مشکل تجھ پر پڑے یا کوئی سخت کام درپیش آئے تب ایک پر کو آگ پر جلا کر رکھنا جو ہی وہ گرم ہوگا آگ کی حدت اس تک پہنچے گی فوراں ہی میں اپنی فوج سمیت حاضر ہو جاؤں گا یہ کہہ کر کچھ پر اپنے بازو کے اکھاڑے اور ایک سیپ سے نکلے ہوئے موٹی کا دھنا شہزادے کے حوالے کیا اور سیمرگ رخصت ہو گیا جب بہت ساری منزلیں تیہ کر چکا تو دور ایک بڑا حصہ نظر آیا تین روز کے بعد ایک قلعے کے دروازے پر جا پہنچا خدا کو یاد کر کے اس کے اندر داخل ہوا اور اس کے بازاروں اور گلی کوچوں میں سیر کرنے لگا اس کی عراستگی دیکھ کر وہاں کے رہنے والوں سے معلوم کیا کہ شہر کاف کا قلعہ یہی ہے مگر سوال مہر انگیز کے متعلق جو کسی غیبی خیال کی طرح تھا سوچنے لگا وہ کس سے پوچھوں اور یہ راز کس طرح کھلے اسی فکر میں تھا کہ یکا یک ایک نوجوان سے ملا جس کا نام فرخ فال تھا اس سے شہزادے کی ملاقات ہوئی شہزادے کو وہ اچھا لگا اور شہزادے نے اسے دوستی بڑھانا شروع کر دی اور یہاں تک کہ اتنی لگاوٹ پیدا کی کہ اگر وہ ایک گھڑی شہزادے کو نہ دیکھتا تو بے قرار ہو جاتا القصہ ایک دن شہزادے نے اسے پوچھا کہ اے میرے دوست گل با سنوبر چیکر کہ گل نے سنوبر کے ساتھ کیا کیا اگر اس کی حقیقت سے کچھ واقف ہے تو مجھے بیان کر وہ نوجوان فرخ اس کی بات سنتے ہی پسینے پسینے ہو گیا اور نہایت غسیلی آنکھوں سے شہزادے کی طرف دیکھ کر بولا اگر تیرے ساتھ میری دوستی نہ ہوتی راہ رسم نہ ہوتی تو ابھی تیرا سر تن سے جدا کر ڈالتا شہزادے نے اس بات کے سنتے ہی انتہائی دکھی ہو گیا اسے بہت غم ہوا اور دل میں سوچا کہ یہ جوان اس ناپاک عورت کے راہ سے ضرور واقف ہے شہزادے نے کہا اے یار اے میرے دوست میرے قتل سے تجھے کیا فائدہ ہوگا اور اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے اس راہ سے آقا کر دے کہ مرنے سے پہلے میرے دل میں یہ ارمان نہ رہے اس نوجوان فرخ نے جب شہزادے کو اس راز کو جاننے کا اتنا شوقین دیکھا تو کہا خیر میں کسی وقت کہوں گا شہزادہ اس وقت کا انتظار کرتا رہا کہ دیکھئے یہ کب اس راز سے مجھے آقا کرتا ہے غرض ایک روز شہزادے کو نہائیت آرزو مند دیکھ کر اس نوجوان نے بتایا کہ اے شہزادے سنوبر اس شہر کا بادشاہ ہے اور گل بادشاہ کی بیگم کا نام ہے مجھ کو اتنا ہی معلوم ہے لیکن گل نے سنوبر کے ساتھ کیا کیا مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں بادشاہ نے تمام شہر میں یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو کوئی گل کا نام اور ہماری حالت پوچھے تو اسے فوراں قتل کر دیا جائے میں نے اتنی ہی بات سنی ہے مگر اس ناپاک عورت کے اس راز سے سوائے بادشاہ کے کوئی واقف نہیں ہے انشاءاللہ تجھ کو بادشاہ کے حضور میں لے جاؤں گا اسی وقت یہ راز کھلے گا اور یہ مشکل تیری حل ہو جائے گی غرض وہ نوجوان دانا اکلمان نوجوان بادشاہ کے قریب بہت عزت رکھتا تھا ایک دن شہزادے کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے حضور پہنچ گیا اور کہنے لگا جہاں پناہ بادشاہ سلامت یہ مسافر نوجوان ہے اور بادشاہ کے حضور حاضر ہونے کا شوق رکھتا تھا آپ سے ملنے کے لیے بہت بیچین تھا میں اس لیے اس کو آپ کے پاس لے آیا ہوں بادشاہ نے جب شہزادے کی صورت اور وجہت دیکھی تو بہت خوشی سے اس سے ملاقات کا وقت دیا شہزادے نے فوراں وہی سیب کے موٹی کا دانا جو سیمرو نے اسے دیا تھا تسلیمات بجا کر بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کیا بادشاہ ایسے قیمتی تحفے کے پانے سے بہت خوش ہوا کیونکہ اس سیب کے موٹی کی قیمت تمام بادشاہت کے برابر تھی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں میں بھی ایسا موٹی نہیں تھا بہت خوش ہو کر شہزادے سے پوچھنے لگا شہزادے یہ سیب کا موٹی تُو نے کہاں سے پایا ہے شہزادے نے حالات کو بھامتے ہوئے دور اندیشی کے سبب جھوٹ بولتے ہوئے کہا اور کوئی چارہ نہ جب دیکھا تو کہنے لگا اے بادشاہ میں تاجر قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور سوداگری میرا پہشاہ ہے بہت سے موٹی اس قسم کے اپنے وطن سے لے کر میں آپ کے حضور حاضر ہونے کا ارادہ لے کر چلا تھا راستے میں ایک حبشیوں کا قلعہ نظر آیا جب میں اس قلعے کے اندر گیا تو ان کافروں نے میرا تمام مالو متا سامان لوٹ لیا اور یہاں تک مجھ پر ظلم کیا کہ پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تک میرے باس نہ چھوڑا مگر یہ موٹی جو بچ گیا یہ میں حضور آپ کی خدمت میں نظرانے کے طور پر لے آیا ہوں یہ میرے بازو پر بندہ ہوا تھا اسی وجہ سے ان کی نظر اس پر نہ پڑ سکی اور یہ میرے پاس محفوظ رہ گیا سنوبر بادشاہ نے یہ حال سن کر شہزادے کے حال پر بے حد نوازش فرمائی شہزادے کو اپنا دوست بنایا اور شہزادے کو اپنے پاس رکھ لیا اتنی محبت بڑی کہ ایک روز بھی شہزادے کو نہ دیکھتا تو بے چین ہو جاتا بے قرار رہتا ایک روز بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا اے میرے دوست تیرے دل میں اگر کوئی خواہش ہے تو ظاہر کر میں تیری خواہش ضرور پوری کروں گا شہزادے نے بادشاہ کی یہ بات سن کر دل میں کہا کہ ایسا وقت پھر کب آئے گا یہ بہت اچھی گھڑی ہے اس موقع کو ہاتھ سے گوانا نہیں چاہیے شہزادے نے عرض کیا کہ جہاں پنا ایک خواہش دل میں رکھتا ہوں لیکن اپنا حال اپنی خواہش میں آپ کے سامنے تنہائی میں عرض کروں گا سنوبر شاہ نے اسی وقت دربارے عام سے اٹھ کر خلوت خانہ میں تشریف فرما ہوئے اور شہزادے سے کہا کہ اب ہم تنہائی میں ہیں اب اپنا احوال اپنی خواہش اپنی زبان پر لاؤ شہزادے نے کہا حضور اکر میری جان بخشی ہو تو میں عرض کروں گا بادشاہ نے کہا کہ میں نے تیری جان بخشی کی شہزادے نے آداب بجا لاکر کہا اے جہاں بنا میں نے کسی کی زبانی سنا ہے کہ گل با سنوبر برچہ کر کہ گل نے سنوبر کے ساتھ کیا کیا اس دن سے اس راز کے دریافت کرنے کے لیے بہت سی خرابیاں مشکلیں اور مصیبتیں جھیلتا ہوا یہاں تک پہنچ جاؤں اور آپ کے حضور آ کر ملنے کی خواہش رکھتا تھا اور حضور پرنور کے دیدار سے کامیاب ہونے کے بعد اب میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ اس راز اس حقیقت سے اس بندہ کو سرفراز فرمائیے یہ راز مجھے بتائیے سنوبر شاہ اس بات کے سنتے ہی ایک دم آگ بگولا ہو گیا اور بولا کہ اگر میں نے تیری جان بخشی کا وعدہ نہ کیا ہوتا جان بخشی کا حکم نہ دے جکا ہوتا تو ابھی تیرا سر تن سے جدہ کر ڈالتا لیکن اسی وجہ سے مجبور ہوں اور تیرے لیے یہی بات مناسب ہے کہ اس خیال سے باز رہے یہ باتیں یہ راز کہنے کے قابل نہیں ہے یہ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس لنک پر کلک کیجئے اور اس کہانی کے اگلے حصے پر پہنچ جائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے شکریہ